بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات ہماری چمپا کتاب برائے جماعت ششم ہم نے نازم جو ہے وہ حمد شروع کرنی ہے جس کے شائر کا نام ہے اللامہ راشد الخیری شائر کا کیا نام ہے اللامہ راشد الخیری شیئر نمبر ایک اور دو میں نے یہاں تحریر کیے ہیں اس کی تشریح اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے ضرور لکھ دیئے ہیں پہلے ہم سب سے پہلے تشریح کرنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ جو ہیں ان کو پڑھ کے ایک دفعہ سمجھ لیتے ہیں پہلا لفظ ہے باری جیسے باری جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک صفاتی نام جس میں اللہ کی صفت اور خوبی ظاہر ہوتی ہے یا اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا تخلیق کرنے والا جیسے ہم کہتے ہیں اللہ باری تعالی یعنی پیدا کرنے والا جناب کا مطلب ہوتا ہے محترم عزت والا جاری کا مطلب روان ماسیوہ کا مطلب ہوتا ہے علاوہ باقی کا مطلب ہوتا ہے رہنے والا فانی کا مطلب ہوتا ہے مٹ جانے والا فناو جانے والا ختم ہو جانے والا یہاں میں نے اس کے تمام جو معنی جو شیئر نمبر ون اور ٹو کے دونوں کے معنی میں نے لکھ دی ہیں یہ پوری ایک نظم ہے اس کو میں نے دو دو جو ہے وہ اشار کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو لکھ کے دوں گی بیس ٹوٹل میں نے جہاں تک کاؤنٹ کیا اشار بنتے ہیں تو میں دو دو کر کے آپ کو جو ہے وہ اس کی تشریحات کے حوالے سے ایکسپلین کرتی چلی جاؤں گی اب ہم شیئر پڑھ لیتے ہیں حمد جناب باری حمد کا مطلب تعریف تو جناب کا مطلب میں نے آپ کو تعریف محترم باری کا مطلب پیدا کرنے والا خالق تخلیق کار تو اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس کا ورد اس کی حمد اس کی سنا اس کی تعریف اس کی توصیف زبان پر جاری رکھو باقی ہے بس وہی رب کیونکہ ہمیشہ رہنے والی ذات اسی رب کی ہے وہی مالک ہے جو ہمیشہ رہے گا فانی ہے ماں سیوہ ماں سیوہ کا مطلب علاوہ فانی مٹ جانے والا اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے علاوہ دنیا کی ہر شئے ہر مخلوق مٹ جانے والی ختم ہو جانے والی فنا ہو جانے والی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف بیان کرو اس کی بڑائی بیان کرو اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ وہ اس کی تعریف و تعصیف بیان کریں اس کی بڑائی کریں بزرگی بیان کریں چلے اب ہم تشریف پڑھ لیتے ہیں شائر اللہ راشد الخیری اللہ تعالیٰ کی حامد بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی بڑائی و بزرگی بیان کرنی چاہیے کیونکہ وہی حقیقی تعریف کے لائق ہے دنیا میں موجود تمام مخلوقات اللہ کی تعریف و تعصیف بیان کرتی ہیں اس کی پاکی اس کی بزرگی اس کی بڑائی بیان کرتی ہیں اللہ نے بار بار انسان کو اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ اسے اپنے رب کی حمد بیان کرنے کے لئے ہی اس دنیا میں بھیجا گیا ہے قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کسرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو یہ سورہ احضاب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کو اس دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ یاد رکھے اس کا ذکر کرے اس کی حمد بیان کرے پھر صورہ فتح میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوقات مٹ جانے والی ہیں وہی ہے جو ہمیشہ واقعی رہنے والا ہے اس کی ہمیشگی یعنی اس کا جو ہمیشہ رہنا ہے یہ ایک ایسی صفت ہے جو اسے دنیا کی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے یہ میں نے شیئر نمبر ایک اور دو کی وضاحت و تشریح آپ کے لئے تحریر کر دی اگر آپ کو میرا یہ سلسلہ پسند آیا ہے تو ضرور لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں پاکہ مجھے پتا چلے کہ میری محنت وصول ہو رہی ہے جزاکم اللہ خیر